بریک کے بعد سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں شہر بازار سب کا اتھکار یہ آپ کا شو ہے جہاں پر آپ اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ دگج مہمان بھی جڑے ہیں جو آپ کے ان سوالوں کا جواب دینے میں ہماری ساہیتہ کریں گے سکرین پر دیئے گئے qr کوڑ کو آپ سکین کر کے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ دو مہمان چڑے ہیں گورانگ شاہ اور اکشہ بھاگوٹ شکریہ سمیں نکال کر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے کچھ سوال یوٹیوب پر آئے ہیں اسے پہلے لے لیتے ہیں سب سے پہلے رزوی نے سوال پوچھا ہے پنجاب نیشنل بانک پر انہوں نے اپنے لیویلز تو نہیں بتائے لیکن اگر فریش پوزیشنز لینے ہے تو کیا رائے بنے گی یہ جان لیتے ہیں اکشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی پی ایسیو بانکنگ سٹوکس پر ہم نے چرچہ بھیکے پہلے بھی کی تھی کیانرا بانک کے مینجمنٹ سے بات چیت کی لیکن چارٹس پر دیکھیں تو پنجاب نیشنل بانک پر آپ کی کیا رائے رہے گی اور اس کے علاوہ پی ایسیو بانکنگ سیکٹر سے کوئی اور سٹوک جہاں پر آپ کی رائے ہوگی دیکھیں پنجاب نیشنل بانک کا ٹیکنیکل سیٹ اپ تو نیگٹیو ہے بس کافی اوور سولڈ ہونے کے چلتے آپ کو ایک ٹریڈنگ ریکاوری شورٹ تر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ریکاوری میں ایک سو آٹ ایک سو دس تک اپ سیٹ دیکھ رہے پر اگر آپ انویسمنٹ کے نظر یہ سے دیکھ رہے ہیں سٹوکس دون رہے ہیں جہاں پر تیکنیکل سیٹ اپ کافی مضبوط ہے تو میں کہوں گا اگر آپ کو سوچ اوور کا آپشن ہے تو آپ بینک آف پوروڑا یہ سٹوک کو آپ چون سکتے ہیں کیونکہ اس کا پرائز سٹرکچر بہت مضبوط ہے جو ہم نے بیکوالی ریسنٹلی بینکنگ انڈیکس میں دیکھے ہیں اس میں یہ سٹوک بہت ہی سٹرانگلی ہولڈ کر رہا ہے اپنا سپورٹ زون دو سو تیس دو سو چالیس کا اور بس ابھی مومنٹم لوٹنی کی دے رہی ہے اور دو سو ساٹ کا ویلیو بریک کرتے کرتے آپ کو سٹرانگ مومنٹم لوٹتے ہوئے دیکھے گا جس کے چلتے دو سو نبی یا تین سو تک آپ کو جلدی بینک آف بروڑا میں ٹارگٹ بنتے ہوئے دیکھیں گے تو سوچ آور کرنے کی صلاح رکھوں گا پنجاب نیشنل بینک میں باؤنس بیک ضرور ہوگا پر ایک ہلکا سا باؤنس بیک کا ایکسپیکٹیشن ہے ویلیو زیادہ مجھے لگ رہا ہے بینک آف بروڑا میں ملے گا تو بینک آف بروڑا بائی کرنے کی صلاح رہے گی پی این بی کے بجائے بینک آف بروڑا جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہو یہاں پر خریداری کی آپ کو صلاح ملتی ہوئی اگلا سوال یوٹیوب سے ہی لیتے ہیں ریکھا اگروال جی ہیں جالنا مہراشت سے اور ایس بینک پہ رائے جاننا چاہتی ہیں ان کا نئی خریداری کا نظریہ ہے نئی خریداری کرنا چاہتی ہیں ایس بینک میں اور ان کا سیدھا سوال ہے کہ چاہے لانگ ٹرم ہو چاہے شارٹ ٹرم کیا یہاں سے نئی خریداری ایس بینک میں کی جا سکتی ہے گورانگ بتائیں ایس بینک یہاں سے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پرشان بھائی نیویش کا نردہ ہی جب ہم لیتے ہیں کسی بھی شہر میں تو اس کے بھاو کو زیادہ مہتوہ نہیں دینا چاہیے یعنی کہ دام کو مہتوہ نہیں دینا چاہیے کام کو مہتوہ دینا چاہیے فلال یس بینک کے علاوہ ہماری رائے میں بہت ساری سکشم اور مضبوط سرکاری اور نیجی شیطر کی بینکس ہیں جہاں پر آپ نیویش کر سکتے ہیں یس بینک کے نتیجے اچھے آئے تھے میرے خیال سے پچھلے ہفتے شنیوار کوئی نتیجہ آئے تھے اگر میرا آنمان صحیح ہے اور دکت یہ ہے کہ اس بینک کے نتیجے تیمائی در تیمائی چھمائی در چھمائی سال در سال اگر آپ آنکلن کریں تو چار تیمائیوں میں سے ایک دو تیمائی بہت اچھے آتے ہیں اور باقی کے ایک دو تیمائی ہے وہ بلکل اس کے وپریت آتے ہیں جس کے کارن اس شیئر میں اٹھا پٹک بہت تیورے ہوتی ہے مینجمنٹ پرائیاس کر رہی ہے لیکن یہ پرائیاس ہمارے سامنے سکشم روپ سے تب ستاپت ہوگا جب ہم نیرنتر یہ سودار تیمائی در تیمائی چھمائی در چھمائی اور سال در سال دیکھیں یس بینک کے اوپر ٹپنی نہیں کروں گا کیونکہ coverage نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے میں وکلپ کی بات کر رہا تھا تو ایک نیجی شیطر کی بینک ہے جس کا نام ہے IDFC First Bank اس کے بھی نتیجے کچھ دن پہلے ہی آئے تھے یہاں پر نوش کی رہا ہے ابھی ہم نے سرکاری بینکوں کی سوچی میں کافی سارے نام لیے جہاں پر P&B Bank of Boroda Bank of India State Bank of India Canada Bank اور Indian Bank میرے خیال سے یہ بہتر بکلپ ہو آگے پڑھتے ہیں اور یوٹیوب کے درشکوں کے سوالوں کو شامل کرتے ہیں دشمی کماری کا سوال ہے JSW Energy پہ اور 6190 پہ جو ہے انہوں نے خریداری کر کے رکھی ہوئی ہے ان کا نظریہ ہمیں نہیں پتا ہے اکشہ کیا آپ help کر پائیں گے JSW Energy کا اگر آپ منتلی پرائس چارٹ دیکھیں تو ایک رینج کے دائرے میں سیمیت ہے گئے چار مہینے سے جیسے میں دیکھ رہا ہوں بھی 640 اور 750 یہ رینج میں ایک time correction میں ہے تو long term کا price structure ابھی بھی کافی مضبوط ہے بس time correction میں آپ کو اور شاید تھوڑا time holding کا stock میں spend کرنا پڑے بٹ میرا انمانی ہے کہ یہ 750 break کر کے شاید 870 اور 900 کے اور long term کے نظریے سے یہ target projection میرا بن رہا ہے تو hold کرنے کی صلاح رہے گی اگر short term trading کے بھی اگر آپ موقع دیکھ رہے تو risk reward کافی beneficial ہے current rate میں ہلکی سی اچھال میں 750 780 تک stock اچھال سکتا ہے تو short term یا long term دونوں time frame میں بہت ہی اچھا setup ہے buy کرنے کی صلاح رہے گی JSW energy risk reward کافی favorable ہے short اور medium term کے نظریے سے hold اور buy کی صلاح رہے گی اگر آپ کے پاس positions already ہے تو hold کر کے رکھے اسی کے ساتھ سنتوش جین نے سوال بھیجا ہے youtube پر tata power کے share ہے ان کے پاس 40 share جو انہوں نے 439 کے بھاو پر خریدے ہیں stock ابھی 430 کے آسپاس ہے تو تھوڑا سا نقصان اور 6 مہینے کا ان کا time horizon ہے اکشے کیا رائے رہی گی tata power پر جی دیکھیں tata power 6-8 مہینے کے نظریے سے ابھی ایک risk reward بہت ہی beneficial ہے کیونکہ اگر آپ اس کا historical price action دیکھیں میرے سب سے multiple times کہیں 410 420 کے area stock میں ہمیشہ ایک demand area ہم نے دیکھا ہے وہاں سے stock میں historical evidence بولتا ہے کہ stock کم سے کم 470 80 تک اچھلتا ہے تو similar pattern repeat ہونے کی expectation رکھ رہا ہوں فیلال 400 کا support ہے 390 کا stop loss ہے اور یہاں سے واپس اچھلت آئے 470 480 کے target آپ کو بنتے دیکھیں گے 3 مہینے کے اندر تو buy کرنے کی سلا رہے گی long term کے لئے بہت بڑی بڑی stock ہے بٹ اس میں آپ time دینا پڑے گا long term سے تو بلکل ایک positive نظریہ کے ساتھ buy کرنے کی رنیتی بنائے تاٹا پاور میں آپ کو بہتر رنیتی سامنے آتی ہوئی اس وقت بازار سے بھی ہلکی ریکووری کے سنکیت آپ دیکھئے نفٹی لگ بگ نب انکو سے زیادہ کی ریکووری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ ریکووری آگے کس طرح سے لے جاتی ہے بازار کو کچھ اور سوال یوٹیوب پر آ رہے ہیں ہمارے ایک درشک ہے سنتوش جین اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ان سطروں پر گیل میں خریداری کرنا صحیح ہوگا بتائیں گورانگ جی کیا کرنا چاہیے گیل میں کیا ان سطروں پر خریداری کرنا بہتر ہے بلکل نیوش کی رائے دوں گا ہماری کریداری کی رائے ہے گنیاری در کے آدار پر 230-250 کے آسپاس کے لنگ شانک ہے انومانت اور جس پرکار سے بھارت میں ایکسپلوریشن کمپنیز کو بڑھاوا مل رہا ہے اور جس پرکار سے جو ایکسپلوریشن پولیسی ہے NELP وہاں پر نیتیوں کو لے گر کے بدلاؤ کیا ہے میرے خیال سے سرکاری کمپنیوں کو بھی بہت پروسان ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیجی کمپنیا بھی آگے بڑھ کر جو قدرتی بھنڈار ہیں ہمارے دیش میں آن شور آف شور آلٹر 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 لنبی ہلتی کا نظریہ تو شروع آلٹر کیجئے پوری ٹاکٹ لگا کر نیویش کرنے کی کوئی آواز شکتہ نہیں ہے لیکن شروع کرنا بہت ہی انیوار ہوگا اور جب بھی گراؤ آتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور آسف نیتھانی صاحب ہمارے صاحب فول 9 پر ہیں سر نمشکار کہاں سے بول رہے آتی نیتھانی جی آپ میری آواز آرہی ہے آرہی نمشکار سر بتائیے میرے پاس بجاج housing finance 153 ڈیو شیر ہے اور آکے ڈیو شیر ہے ڈیو آوریج کر کر آیا اور آور آور کر کر آیا ڈیو پر آیا 153 پر تو اس میں کیا لگتا ہے کتنے سمیت تک آپ رکھنا چاہیں گے 6 مہینہ ایک سال 6 مہینہ ایک سال آکشی شورٹ ٹیم پیریڈ بھی کیا ہے آکشی آکشی آپ کے پاس آؤں گی تو 50,000 finance 153 بول رہے ہیں IRFC بھی انہوں نے بولا کہ 152 کے آس پاس آگیا ہے IRFC 165 165 پی آوریج ہے اکشی بجاج housing finance اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں listing کے بعد جو ہے stock میں ہم نے نرمی دیکھی ہے ان فاکت recently prices opening listing کے بعد اس کے نیچے drift ہوتے ہوئے دکھا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک medium to long term میں زیادہ technical charts پہ جو data available ہے میرے پاس اس کے نظریت سے تو بہت strong نہیں دیکھ پا رہا ہے short term bounce back ضرور ملے گا کیونکہ short term support 130 کے star پہ بنتا ہوئا دکھ رہا ہے یہ recovery میں 150 155 فیلال یہ میرا target projection ہے more of short term one to one and a half month کے holding کے ساتھ یہ نظریہ رہے گا تو اگر آپ کے پاس buying positions ہے short to medium term تو strict stop loss 125 کا بنا overall sentiment دیکھوں تو ایک کافی بیکوالی رہی ہے گئے کچھ ہفتوں سے بٹ ابھی کہیں نہ کہیں ایک بہت strong support zone enter کر چکا ہے stock جہاں سے ایک اچھے recovery کا میں انمان کر رہا ہوں 130 140 کا area ہے ایک bullish weekly engulfing pattern بھی بنتا ہوا دیکھ رہا ہے جس کے چلتے stock میں 170 180 کے target آپ کو شاید ایک ڈیڑھ مہینے کے افدی میں دیکھ سکتے تو hold کیجئے یا average کیجئے IRFC more of short to medium term کا trading نظریہ 180 190 تک ہی فلال میرا target projection ہے وہاں پہ ایک بار منافع باننے کی میں سلا دوبار IRFC اور بجارج ہاؤزنگ فنانس پر اس بیچ یوٹیوب پر کلدیپ ورمان ایریڈا پر ایک سوال بھیجا ہے ایک سو بیس شیئر ہے 251 دو سو اکیون روپے پرتی شیئر کے دام پر انہوں نے خرید ہے اور چھے مہینے کا ٹائم ہورائزن ہے سٹوک کی بات کرے تو سٹوک میں ایکشن یاد رکھے پچھلے کچھ دنوں میں دکھا ہے اور سٹوک ابھی 210 کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے اکشہ چھے مہینے کی اوڈی کی ٹائم ہورائزن سے کیا رائے ہوگی ایریڈا پر جی تو ایریڈا میں جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ بہت دیکھیں اور کافی اوڈ ٹیکنیکل پیرامیٹرز کے چلتے ایک ویلیو بائنگ ایریا میں آ چکے ہے پرائز چارٹ کے دور سے جہاں پہ ایک اچھی کاسی شورٹ ٹرم کی ریکاوری دیکھ پا رہے ایریڈا میں 200 190 کا ایک سپورٹ زون ہے ریکاوری ایکسپرٹ کر رہا میں جس کے چلتے 250 260 یہ لیول 2 سے 3 مہینے کے اوڈی میں آپ کو دیکھ سکتی ہے ایک سٹرک سٹوپ لاؤز بنا کے ایک کام کرنا ہے 175 کا سٹوپ لاؤز رہے گا بائے کرے یا hold کرے کل ملا کے 250 260 کا ٹارگٹ آتا ہے تب آپ کو ایک بار منافع بان ٹھیک ہے تو یہ ہے ریڈا پر آپ رائے مرتے آگے دیوالی پر بروکریج کہاں بولیش ہیں کن شہروں میں اس دیوالی پر نویش کرنے سے اگلی دیوالی تک اچھے ریٹرن مل سکتے ہیں دیوالی پر بروکریج کی سپیشل پکس بتانے کے لئے ہمارے ساتھ شرط دوبے میرے سیوگ جو چکے ہیں جی شرط بتائیں جی بلکل ہم نے تین بروکریج لیے ہیں دیوالی پکس کو لے کے اور یہ اگلے دیوالی تک کیسے ریٹرن سائیں گے اس پہ فوکس کرنے والے اور یہ پکس کی بارے سب سے پہلے میں بتا دوں انجل ون کے کیا پکس ہے یہاں پہ NCC سب سے پہلا پک انفرہ سپیس سے لکش دیا 400 روپے پر شہر کا وہ جوتی لابز کی بات کرے 680 روپے کا لکش ہے اور ڈکسن ٹیک بھی یہاں پہ شامل ہے 24 پر پر پیٹرن ریالٹی سپیس سے میکرو ٹیک ڈبلپرز اسکوٹ سکیبوٹا جہاں پہ لگ بک 4400 روپے سے زیادہ کا لکش دیا ہوا ہے اور وہ ہی بات کرے تو سمال کی زیادہ دیکھنے مل رہے جس لسٹ ہم نے چھانی یہاں پہ سبی آئی سیکیورٹیز میں سبی آئی کا ہی لکش دیا 960 روپے کا اس کے لابہ بانک سپیس سے ایک اور بانک ہے بانک آف انڈیا 132 روپے کا لکش دیا ہے اس کے لابہ لٹی فائنانس اور نسی جو ایک دوسری بار واپس آ رہی ہے لسٹ میں ان دونوں پہ بھی نظر رہے گا تو یہ تین اہم بروکنگ ہاؤسز ہیں اور یہ ان کے دیوالی پکس ہیں جو ہم چھاٹ کے آپ کو لے کے آتے ہیں دیوالی کا موقع سپیشل پکس پروکرٹ جو کہاں کمائی کے موقع ہیں وہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھے چلیئے آپ کے سوالوں کو شامل کریں گے ہمارے ساتھ شایباز ساتھ سوالوں کی اور ایک بار پھر سے ہم بڑھتے ہیں راکیش کمار رائے کا سوال یو خرید ہے اور 237 39 کی بائنگ پرائز ہے سنٹرل بانک بھی انہوں نے لیا ہوا ہے 40 کے بہا پہ خریداری کر رکھی ہے 294 پہ اور ٹیکس ٹیل بھی رکھا 285 پر تو گوران آپ بتا دیجئے آپ کی کون کون سے ہیں باقی جو نہیں ہوں گے ان کے جواب نظریہ کا مجھے پتا نہیں ہے حالان کی آپ سے پوچھ رہی ہوں تو شاید آپ لنبا نظریہ بتانا چاہیں گے شروعات کریں بیرامل فارما ہے آپ کی کوریج میں کبیتہ یہ ایک بہت سکشم اور مضبوط چھوٹی مجولی کمپنی کے روپ میں رہی ہے فارما سوٹیکل برمان میں اور واسطوکتہ یہ بھی ہے کبیتہ کہ ہمارا بھارت دیش پورے دنیا بر دوائے کی دکان تھی ہے اور رہے گی خاص کر جو CDMO کمپنیا ہے جہاں پر کانٹریک ٹرک مینفیکچرنگ آگنائزیشن جہاں پر آؤٹسورز کرتی ہیں ویدیشی کمپنیا ہمارے دیش مینفیکچرنہ ان کے پاس ہے کوریج نہیں ہے اس لئے ویش شروع میں ٹپنی نہیں کروں گا اس کے علاوہ کبیتہ ہماری خریداری کی سوچی میں سن فارما سپلا ڈاکٹر ڈیویز لیبوریٹریز زائیڈس ویلنیس زائیڈس لائف نیٹکو فارما اور بندو فارما جیسی کمپنیا موجود ملکل کافی سارے پاکٹ جہاں پر دھیان دیا جا سکتا اگر آپ فارما ہیلتھ کیر میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے براد اکشہ سنٹرل بینک 40 کی خرید ہے ان کی تو سنٹرل بینک اگر آپ کا شورٹ تو میڈیوم تم کا نظریہ تو ریکاوری بلکل کر سٹاک اور ایک سمائی دینا پڑے گا ٹریڈ میں کیونکہ یہ جو ریکاوری ہے سلو پیسٹ رہے گی اوور سول ہونے چلتے ریکاوری ہے فیلال 60 سے 62 کا میرا شورٹ ٹارگٹ ہے اگر 3 سے 6 مہینے کے عبدی ہے تو 67 70 تک بھی سٹاک چل سکتا ہے کل ملا کے 47 سٹاک لوس لگا کے سٹاک میں hold کرنا ہے سٹاک بینک آنے ٹیک سٹاک 285 83 کی خرداری ہے مرے سب 285 آنے کو کافی سمائی لگ جائے گا اور فیلال سٹاک ایک ریکاوری کا attempt کر رہا ہے کیونکہ سٹاک ایک میڈیم ٹرم میں ایک کریکشن کی موڑ میں چل رہا تھا ریکاوری فیلال 240 250 تک دیکھ رہے مجھے اس کے اوپر شاید ایک question mark رہے گا ریویو کرنا پڑے گا تو فیلال 250 کے target سٹاک loss 175 کا ہوگا 250 260 میں واپس ایک technical review لینا پڑے گا پھر میرا conservative target ہے 250 تک یہ تو 175 کے stop loss کے ساتھ آپ کو رکھنے کی صلحہ دی جاری اسے کے ساتھ اکشے آپ کا گورانگ آپ کا بہت بہت دھنیوار سامنے کالا اور درشکوں کے تمام سوالوں کے جواب دی لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں ہماری ایک بہت